بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں رزوان کبھی خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کنسل ڈیسائیڈن بائی پاپرٹیز باریر ٹاؤن لو ہارڈ سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ شہوں گے ویورز میرے پاس بہت سے کلائنٹس کی انکوائریز آ رہی ہیں ریگارڈنگ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے مین فروزپور روڈ والی سائٹ پہ جب ہم رنگ روڈ سے اترتے ہیں چاہے ہم بیریر ٹاؤن سے جا رہے ہوں یا ڈی ایچے والی سائٹ سے آ رہے ہوں ٹورڈس کسور جانے کے لیے گنڈا سنگ بورڈر کی طرف جانے کے لیے کہ اس روڈ کے اوپر ہمارے پاس کون سی انویسٹمنٹ اپرچیونٹی ہے جہاں پر ہم کوئی نہ کوئی چیز لو بجٹ اور ہائی پوٹینچل کی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف سے گراب کر سکتے ہیں تو میرے وہاں پر دو سوسائٹیز جو ہیں وہ نکالی جس میں سے ایک ہوریزونٹل ہے جس کی بہت سی انکوائریز آتی ہیں اور اسی کے اوپوزٹ ایک ورٹیکل ہے کہ ہم میں کہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو میں نے کہاں چلیں کمپیلزن کہہ رہتا ہوں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ کہاں پر آج کے ٹائم پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جی ہاں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہوریزونٹل سوسائٹی کی جیسے ہی ہم رنگ روڈ سو ترنے کے بعد ٹورڈز جاتے ہیں کسور کی طرف اور الڈی اے سٹی کروس کرتے ہیں تو ہارڈی پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ لیف سائٹ پہ آپ کو ایک سوسائٹی ملتی ہے اس کا نام ہے گرینڈ ایوینیو سوسائٹی جہاں پر آپ کو پلوٹس ملتے ہیں لو بجٹ کے اندر اس کے بالکل اپوزٹ آپ کو ورٹیکل سوسائٹی ملتی ہے جو کہ اوزی ڈیویلپر کی طرف سے بنا کے دی جاری ہے یہاں پر آپ کے پاس کیا اپرچنیٹی ہے اس میں آپ کیا انویسمنٹ کر سکتے ہیں آج ہم ان دونوں کا معاظنہ کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گرینڈ ایوینیو سوسائٹی کی چونکہ دونوں سوسائٹیز مین فیروزپور روڈ پہ ہی فال کر رہی ہیں اور یہاں پر آپ کو گرینڈ ایوینیو کے اندر کیا کیا اپرچنیٹیز ملتی ہیں لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کیا چیز ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبر ون آپ کو یہاں پر ہوریزونٹل میں پلوٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں دو بلوکس آپ کو اس سوسائٹی کے اندر ملتے ہیں جس میں اے اور بی بلوک ہے اور ان اے اور بی بلوک کے اندر جو آپ کو پلوٹس ملتے ہیں وہ آپ کو پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی کٹنگیں کے ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو چار مرلہ کمرشل آن گراؤن ملتے ہیں اب اس سوسائٹی کے اندر انویسمنٹ کے پوائنٹ آفو سے ہم کچھ چیزوں کو ڈسکیس کریں گے تاکہ آپ لوگ کو جب میں ورٹیکل سوسائٹی کی طرف لے کے جاؤں تو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے اپنے فنڈز کہاں پر لگانے ہیں اس سوسائٹی کے اندر آپ کو جو پلوٹس ملیں گے نمبر ون وہ آپ کو کیش کے اوپر ملیں گے تمام کے تمام پلوٹس کیش کے اوپر ملیں گے جن کی پرائز جو ہے وہ منیموم سائٹ پر جائیں تو تیس پینتیس لاکھ سے پانچ مرلہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایک کوڑو پلس مائنس میں کنال تک جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مین فروزپور روڈ پہ ہی آپ کو اس کی ملتی ہے فردر اگر بات کریں تو چار مرلہ کمرشل بھی آپ کو آن گراؤنڈ ملیں گے لیکن کیش کے اوپر ملیں گے فردر انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے جو ہم نے اگلی چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہاں ڈیولپمنٹ ایسی ہے جہاں پر ہم فنڈز کو انجیٹ کریں تو آنے والے وقت میں ہمیں اچھا ریٹرن ہوگا تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو سوسائٹی کے ساتھ جو ڈیفرنٹ ایریاز لگتے ہیں وہاں پر کوئی سیکیورٹی کے انتظامات ایساچ نہیں ہیں یا سیکیورٹی گارڈ ہمیں نظر نہیں آتے سو دیٹس وائے تھوڑی سی ہمیں ایسی چیز لگتی ہے کہ سیکیورٹی پر کمپرمائز کیا گیا ہے اس کے احساساتھ جو ہم الیکٹرسٹی کی بات کریں گے جو کہ موسٹ ایپورٹنٹ پارٹ ہے اس سوسائٹی کا تو یہاں پر آپ کو ایک ہی کمرشل میٹر ملے گا جہاں سے آگے سب میٹرز جو ہیں وہ تمام ریزیڈنس کو دیے گئے ہیں اور یہاں جو کاسٹ الیکٹرسٹی کی ہو رہی ہے وہ بھی کمرشل یونٹ کے مطابق ہی ہو رہی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا سیورچ کا نظام ہے بہت زیادہ اس سوسائٹی پر ڈیولپر کی طرف سے دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل کے اس دور کے اندر جس جگہ کے بھی ریٹس بڑھنے میں دیکھنے میں آتے ہیں وہاں پر جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ انفرسٹرکچر کا ہے وہ روڈز کا ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے اب چونکہ جب لوگ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز بائے کرنے کے لیے آتے ہیں لو بجٹ کو دیکھتے ہوئے اور انویسٹمنٹ کے پائنٹ اوفیوز سے ہم سے رہنوائی لیتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں جو مین پوائنٹ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایل ڈی اے کی اپروول نہیں ملتی یہ ایریا کنٹورمنٹ بورٹ کے اندر آتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید اس کو ڈی اے چے ایکوائر کر لیں لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ آنے والا وقت بھی بتائے گا کیونکہ آج کے ٹائم پر ابھی بھی ان چیزوں کو لے کے کانفلکٹ پایا جاتا ہے اس سوسائٹی کے اندر آپ کو اگر کوئی چیز ملتی ہے پلوٹس کی مد میں یا گھر کی مد میں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم اگر ہم یہاں پر گھر بنا لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہمیں ٹیننٹس کے ہائی پروفائل ملیں گے کیا وہ ہمیں اس طرح پی بیک کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پانچ مڑ لیا گھر دس مڑ لیا گھر یا کنال کا گھر اتنی کنسٹرکشن کاؤس پیئر کر کے ہمیں وہ رینٹ دے گا اس چیز کو بہت دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پر جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ نہایت ہی محدود ہیں سو یہاں پر جو ہمیں اور بھی چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے کہ ٹرنڈی انویشمنٹ یہاں کس حد تک آ چکی ہے جو کہ ہائی رائز کی شکل میں ہے کیا وہ یہاں فال کہہ رہی ہے کیا یہاں پر آپ کو ایسے کمرشل پلازاز ایسی مارکٹس بڑی بڑی مل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے ریزجنس کو آنے والے وقت میں کافی زیادہ فیسلیٹیشنز ہوگی سو ان تمام پوائنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور سوسائٹی کی ٹرانسفر اور فیسز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ان تمام چیزوں کلپ کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا بجٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی نہ کچھ چیز بائی کر لیں اور کیا ون شورٹ پیمنٹ کا کلائنٹ موجود ہے جو ہم سے آگے بھی چیزوں کو بائی کر لے گا کیا LTE اپروول کی وجہ سے ہمارے ریٹس آنے والے وقت میں بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ یہ آ رہا ہے کنٹورمنٹ بورٹ کے انڈر اور اگر آنے والے وقت میں DHS کو ایکوائر کر لیتا ہے تو کیا اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمیں اور مزید چارجز دینے پڑ جائیں گے اور ہمیں مارکٹ کے مطابق یہاں پر تمام چیزیں جو ہیں ان کو بیلنس کرنا ہوگا تو جو ہم نے ارن کیا ہوگا وہ ہمارا پروفٹ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو گرینڈ ایوینیو کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب میں اگلی بات کروں گا اس کے بالکل اپوزٹ اوزی ڈیویلپر کی ورٹیکل سوسائٹی دیکھیں اگر ہم ٹرنڈی انویشمنٹ کی بات کریں تو آج کل لوگ DHS سے لے کے مین بیریر ٹاؤن کے اندر تک جو انویشمنٹ کر رہے ہیں وہ ٹرنڈی انویشمنٹ کر رہے ہیں ہائی رائز کے اندر بٹ اگر ہم مین فروزپور روڈ کی بات کریں اور گرینڈ ایوینیو کی بالکل اپوزٹ اوزی ڈیویلپر کے پروجیکٹ جو کہ تیہتر کنال کی ایک ورٹیکل کمیونٹی بنا کے دے رہے ہیں جس میں آپ کو چھے ٹاور ملے ہیں جس میں سے ایک ٹاور کام سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ پنجاب کا ٹالس مال بن رہا ہے جو کہ پوری ورٹیکل کمیونٹی بن رہی ہے یہ انویشمنٹ جو ہے وہ بہت دادا پروان چڑ چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ نے جو ہے وہ بسیجن لینا ہے کہ آپ یہاں پر انویشمنٹ کرنا چاہیں گے یا وہاں کرنا چاہیں گے اس تیہتر کنال کی کمیونٹی کی بات کریں گے تو یہ پوری کی پوری لینڈ ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہے اس تیہتر کنال کی کمیونٹی میں آپ کو چھے ٹاور بنا کے دیے جائیں گے جس میں سے جو پہلا ٹاور ہے جو پنجاب کا ٹالس مال ہے جس کا نام ہے لہور سکائی مال کینٹی لیور ایلیویشن کے ساتھ لاغ ڈیزائن کے ساتھ جس کی ایکسکیویشن ڈگی اکام چورنگ پائلز اکام جو ہے وہ جاری ہے یہاں پر آپ کو بنا کے دیا جائے گا اس ورٹیکل کمیونٹی کے اندر جب یہ پنجاب کا ٹالس مال بنے گا جس میں آپ کو ڈیفرنٹ کانسپٹ کے ساتھ انسٹالمنٹس کے اوپر چیزیں آفر کی جاری ہیں کہ اگر آپ کوئی کمرشل بائے کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پہلے بلوگ کے اندر ڈی اے فو کانسپٹ کے تحت کوئی نہ کوئی کمرشل آؤٹلٹ بائے کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو لاہور کا نہیں پنجاب کا ڈریکٹ فیکٹری آؤٹلٹ بہت بڑا دکھائی دے گا اس کے ساتھ ساتھ فوٹ کوٹ کا ایریا جو کنسٹالمنٹس پر آفر کیا گیا ہے جو ڈیویلپر اپنے پاس رکھتے ہیں وہ انسٹالمنٹ پر موجود ہے وہاں پر آپ ٹوئنٹی پرشنٹ ڈاؤن پیمر دیکھیں کوئی چیز بائے کر سکتے ہیں آپ اس کے اگلے بلوگ پر موف کریں گے تو وہاں پر دائی لاکھ سکیر فیٹ ایریے کے ساتھ سب سے بڑا آئی ٹی پارک بنا کے دیا جا رہا ہے وہاں پر آپ کوئی نہ کوئی کورپنٹ آفیس بائے کر سکتے ہیں اور ریزیڈنچل کے پوائنٹ آفیو سے یا ہوتل اپارٹمنٹس کے پوائنٹ آفیو سے آپ کے پاس یہاں پر اپرچنیٹی ہے کہ آپ اس کے تھرڈ اور فورت بلوگ کے اندر کوئی نہ کوئی سٹوڈیو وان بیٹ ٹو بیٹ ٹری بیٹ یا پینٹ ہاؤس وہ انسٹالمنٹ پر بائے کر سکتے ہیں لہٰذا آپ کے پاس یہاں پر نو ٹرانسفر نو ٹیکس نو ہیڈن چارجز کے ساتھ انسٹالمنٹ کے اوپر LTE پروفڈ ایریہ میں کافی انویسٹمنٹ کی آپشنز ملتی ہیں اسی تہتر کنال کی کیمیونٹی کے اندر آپ کو آنے والے وقت میں انٹرپٹڈ الیکٹرسٹی ملنے والی ہے یہاں پر آپ کو سوئنگ پول سپا سوانہ جن جوگنگ ٹریک دائی ڈائی لاک کے آپ کو روفٹوپ گارڈن کے ساتھ ساتھ نو کنال کا جو اوپر مین کا حصہ ہے وہاں پر بھی آپ کو ایک روفٹوپ گارڈن دکھائی دے گا جہاں پر ہمیں گرانڈ ایوینیو کے اندر ہر چیز کیش پر دکھائی دے رہی ہے وہیں پر ہمیں یہاں پر 48 منز کا پیمنٹ پلان ملتا ہے جس میں ہم ڈاؤن پیمنٹ کریں گے اور انسٹالمنٹ کے اوپر چیز کو بائی کریں گے یہاں پر آپ کو ٹرینڈی انڈی انڈیسمنٹ ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک کمیونٹی پروائیڈ کی جاری ہے جو کمیونٹی آپ کے جو ریٹس ہیں ان میں انکریز کرنے کا بائیس بنے گی کیونکہ ورٹیکل کمیونٹی کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے جیسے ورٹیکل گراؤنڈ سے باہر آتے ہیں اس کے بعد کولم سا کام ہوتا ہے اور پھر وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو زیادہ پرس کے فیٹ ویٹ میں اضافہ دکھائی دیکھنے میں آتا ہے اور جب پوزیشن آتا ہے اور آپ کو کیز ہینڈ اوبر ہوتی ہیں تو آپ ایک اچھا خاصا پروفٹ ارن کر رہے ہوتے ہو یہاں پر آپ کو ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئے گی وہ یہ کہ یہاں پر آپ کو چونکہ ٹرانسفر فیز نہیں ہے ٹیکسیز نہیں ہیں اوپن فارم ہیں اور آپ کو ون شورٹ پیمنٹ میں کوئی نہ کوئی چیز بائے نہیں کرنی تو آپ کے پاس لو بجٹ میں رہتے ہوئے ہائی پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے بڑی اچھی اپرچنیٹیز موجود ہیں اس الڈی اپروفڈ ایریا میں ٹیننٹس کے اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو ٹیننٹس بھی ایسے ملیں گے جو کہ آپ کو اگر مال کے اندر ملیں اور کمرشل آؤٹلٹس آپ کے لیں تو وہ آپ کو اچھا رنٹ جو ہے وہ پے کریں گے ایون کے برینڈز تمام کے تمام آئیں گے اس بریکٹ فیکٹری آؤٹلٹ کے اندر اس کے ساتھ اگر ہم آئی ٹی پارک کی بات کریں تو وہاں پر کورپیٹ آفیس آپ کا اپنا خود کا ہوگا اپنا سوپوئیر ہاؤس چلائیں یا کسی کو ہینڈ آف کر کے اچھا رنٹ لیں اس کے علاوہ ریزڈنس کے اندر ہوتل اپارٹمنٹس کا انتخاب کریں پرسنل اپارٹمنٹس کا انتخاب کریں آپ کو گھر کے مقابلے میں اچھا رنٹ پے ہو رہا ہوگا سوویورز میں نے آپ کے سامنے ایک ہوریزونٹل سوسائٹی جو کہ گرانڈ ایونیو ہے مین فیروزپور روڈ پہ آپ کو ملتی ہے اس کے بالکل آپوزٹ اوزی ڈیویلپر کی سوسائٹی ورٹیکل کمیونٹی جہاں پر بنا کے دی جاری ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ کو پلوٹ دینا ہے یا آپ کو ورٹیکل میں جانا ہے آپ نے جس چیز کو پریورٹی دینی ہے اس ویلوگ کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دونوں جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے دے سکتا ہوں لیکن اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کا ویلوگ کیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس ویلوگ کو کس طرح سمجھتے ہیں اگر آپ کو رہنمائی چاہیے کوئی چیز جاننا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ 24x7 ہمارا جو نمبر ہے وہ آن ہوتا ہے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور اس پروز پروٹ کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی سوسائٹیز موجود ہیں اس میں انویسپنٹ کرنے والے ہوریزونٹل کے اندر مجھ سے کونٹیکٹ کر کے اس ورٹیکل سوسائٹی کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن جائے کمنٹ کریں تاکہ آپ کے سارے سوالوں کے جوابات مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے رزوان قوی خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے رزوان قوی خان کو دیجئے